بے کے بعد سواگت ہے آپ کا اب آپ کو دکھاتے ہیں آخر کار کیوں پردیش میں جو مہلائیں ہیں جو بیٹیاں ہیں اب یہ خوہار لگا رہی ہے سرکار سے کہ ہمیں درندوں سے بچاؤ یہ ہو کیا رہا ہے دراصل شنیوار کو فریدباد کے راجیف غاندھی چوک پر آفس سے گھر واپس لوٹ رہے لڑکی کا اسکورپیو سوار جو بدماش ہیں انہوں نے اسے اقوا کر لیا دو گھنٹے تک ہائیوے پر لڑکی سے گینگریپ کی فاردات کو انجام دینے کے بعد فریدباد بدماشوں نے یفتی کو سیکری میں چھوڑ کر فرار ہو گئے شنیوار کے دیر شام ہوئی سواردات میں فریدباد پولیس کے ہاتھ اب تک کھالی پڑے ہیں ڈلی انسیار میں کامگاجی بہلاؤں کی سرکشا کو لے کر ایک بار پھر سے سوال کھڑے ہو گئے ہیں فریدباد کی راجیف غاندھی چوک جیسی پھیڑ پھار والی جگہ سے شنیوار شام کو آفس سے گھر لوٹ رہی ایک لڑکی کو سکورپیو سوار بدماشوں نے ادبا کر لیا اور ہائیوے پر فریدباد اور پلول کے بیچ دو گھنٹوں تک چلتی گاڑی میں درندگی کا کھیل کھیلتے رہے لیکن پرتیش درشیوں کے سوچنا کے باوجود فریدباد پولیس لڑکی کو بچانے میں ناکام رہی آخر کار درندوں نے دو گھنٹے تک درندگی کرنے کے بعد لڑکی کو فریدباد پلول کے بیچ سیکری میں فیک کر فرار ہو گئے گینگ ریپ کی اس گھٹنا نے فریدباد پولیس کو سوالوں کے کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا ہے ہائیوے پر دو گھنٹے تک درندگی کا کھیلت چلتا رہا سوچنا ملنے کے باوجود نہ تو فریدباد پولیس کچھ کر سکی اور نہ ہی ہائیوے پولیس سو نمبر پر کال کے باوجود بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی چوبیس گھنٹے سے زیادہ کا وقت بیٹھنے کے باوجود پولیس اب تک صرف چار لوگوں کے خلاف ایف آئی آر تک ہی درج کر پائی ہے کل شام کو پولیس کنٹرول روم فریدباد میں ایک سکایت ملی تھی لگاتار دو فان آئے تھے ایک تو لڑکی کا کجن ہے اسی نے فان کیا تھا کہ میری سسٹر کو ایسے ایسے کوئی اٹھا لے گیا اور ایک کسی گاڑی والے نے فان کیا تھا کہ ایک لڑکی کو اب یہ بھی سکورپیو گاڑی میں لے گئے ہیں اٹھا گئے بیس بھائی سال کی یوٹی ہے اور اس کے بعد ناکابندی کی تھی پرنطو اس کے بعد وہ لگ بگ ڈیڑھ دو گھنٹے بعد اس کو سیکری کے پاس ایک پیٹل پمپ ہے وہاں پہ وہ اتار گئے تھے تو ایف آئی آر اس سے پہلے درج ہو چکی تھی بھائی کے بیان پہ اور اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوئی تو بعد میں پوچھتا چوئی تو پتا چلا گئے لڑکی کے ساتھ چار جو لوگ تھے اسکورپیو میں اننون لوگ ان میں سے تین نے ریب بھی کیا ہے اور اس کے بعد اس کو سکورپیو میں سے اتار کے وہاں پہ پیٹل پمپ کے پاس چھوڑ دے سیکری کے پاس سوال اکتا ہے کہ ہریانہ پولس مہیلاؤں کے خلاف ہونے والے اپرات کو لے کر مہیلہ تھانی سے لے کر پولس کو ہائی ٹیک برانے کا دعویٰ تو کرتی ہے لیکن کیا یہ دعویٰ محض قانگزی ہیں ٹوٹل نیوز کے لئے فرد آباد سے روپیش بنسل کی ریپورٹ دراصل جو حالات ہیں وہ کمپیر اس نے نظر آتے ہیں مہیلہ سرکشہ کھولے کر کیونکہ پردیشن بیتے دو دنوں میں ہوئی ریپ کی پانچ وارداتوں سے ہر انسان سہمہ ہوا ہے خوف کی سائے میں جی رہا ہے پولس جہاں اروپیوں کو جلد غرفتار کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے وہی وپکش اس معاملے کو لے کر سرکار پر جم کر حملہ بول رہا ہے وپکش کا صاف کہنا ہے کہ سرکار کے بس کا اب کچھ نہیں بچا ہریانے میں سرکشہ ویوستہ ایک گمبھیر چنتہ کا وشہ بن چکی ہے کہیں ریپ کہیں ہتیا سے پورے صوبے میں سنسنی فیل گئی ہے مہیلاؤں اور ماسوموں کے ساتھ ہو رہے ہتیاچار کی معاملے سامنے آنے کے بعد سکول اور کالج جانے والی چھاترائے بھی سہم گئی ہیں چھاتراؤں کا کہنا ہے کہ ایسے معاملوں میں دوشیوں کو سکھ سے سکھ سسا ملنی چاہے ہیں سرکار کو سکھ سے سکھ کوئی بھی کانون بنانا چاہیے ہماری سرکار یہ کرتی ہے کہ بنا کے اور ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں اتنی دس سال کی ہے وغیرہ ان سے جرمانہ بھرواتی ہے ان سے کچھ نہیں ہوتا میرے حساب سے تو ان کو کچھ ٹائم کے لیے جیل میں ڈالو اور انہیں فاسل دینے چاہیے انہیں چھوڑ دیتے ہیں تو ان کی اور ہمت بڑھتے ہیں ان سے اور سیکھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا ان سے تو تھوڑے ٹائم جیل میں ڈال دیتے ہیں اور ان کی کمپنشیشن لے رہے کے اور سارا معاملہ رفع دفا کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے انہیں فاسل کی سزا بلکل دینے چاہیے تاکہ دوسرے بھی ڈریں یہ جن کرتے ہوئے ہماری گورنمنٹ سزا نہیں بس وہی ہے کیس چلتا رہتا ہے جب تک بھئی انصاف نہیں ملتا زیادہ ٹائم تک پیرنٹس ڈر جاتے ہیں اس معاملے پر وپکش بھی سرکار پر جم کر حملہ بول رہا ہے کانگریس نیتر اردیب سرجوالا نے سرکار پر نشانہ ساتھ تے ہوئے کہا کہ ہریانہ میں بیٹھیوں سے بلاتکار کی گھٹنائے روزانہ پڑ رہی اور سرکار لوگوں کو سرکشہ مہیا کھرانے کی بجائے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہیں کھٹر سرکار اوندھے مو گری ہے بیٹی بچاؤ کا جھوٹا نارہ دینے والی کھٹر سرکار ہر چرن پر ناری کا سممان اور سرکشہ کرنے میں پھیل ثابت ہوئی ہے پچھلے چار بلاتکار کی گھٹناؤں نے پردیش اور دیش کی آتما کو دہلا کر رکھ دیا آتما کو جھجکو رہ ہے جو گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں وہ بہت گمبیر پراروپ لے رہے ہیں کانون ویستہ کی ہم پہلے سے کہتے رہے ہیں کہ کانون ویستہ سرکار سے باہر ہو گیا اب ایک ہفتے میں چار گھٹنائیں جیند میں آپ کا فریض آباد میں پنجور میں اور پانی پت میں جو گھٹنائیں گھٹی ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ پردیش کی کانون ویستہ ایس ویست ہو چکی ہے اور جو ہے ایسا پرتید اتر یعنی میں سرکار ہی نہیں ہے کوئی اس واسطے ہر ورک اپنے آپ میں ایس ورکشت محسوس کر رہا ہے اور یہ ٹوٹل فیل سرکار ہے اور سرکار کو جو ہے مورل گاؤنس پہ اسطیفہ دے دینا چاہیے وہی نیتا پرتپکش نے بھی سرکشا ووستہ کی ماملے کو لے کر سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا اب ہے چوٹالا نے کہا سرکار کا بیٹی بچاؤں بیٹی پڑھاؤں کا نارا پوری طرح سے فیل سابط ہوا ہے ایسا ہی ماملہ سونی پت میں ہوا ایسا ہی ماملہ جیند میں ہوا ہے ایسا ہی ماملہ گھڑھاؤں میں ہوا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پردیش کے مکھے منتری کو اس طرح کی کانڈ ہونے کے بعد تھوڑی سی بھی چنتہ نہیں ہوتی وہ تو کیول اپنی باشن دیتے ہیں اپنی بات کہتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کرائیم کرنے والا کرائیم کر رہا ہے ہم اس کو پکڑ رہے ہیں کرائیم کرنے والے میں دہشت ہو اس طرح کا سرکار کو کڑا قدم اٹھانا چاہیے اس سرکار کے اندر جہاں بیٹی بچاؤں بیٹی پڑھاؤں کا نارا دیا گیا آج سب سے زیادہ اگر پیڑیت کوئی ہے تو ہمارے پردیش کی مہیلائیں ہیں اور بچیاں ہیں اس کے لئے سرکار جمعبار ہیں وہیں گوہانا سے کانگریس ویڈھائیل جگبیر ملک نے بھی سرکار کو آڑے ہاتھ ہو لیا انہوں نے کہا کہ جلد ہی کانگریس کے سبھی ویڈھائیل گورنر کپتان سنگھ سلنکی سے مل کر موجودہ سرکار کو پرخواست کرنے کی مانگ کریں گے اب یہ جیند میں سفیدوں کے اندر اور اکرلانا کے اندر دنگ سے پانی پت میں دنگ سے یہ نابالی بچیوں کے ساتھ گئیں گے یہ بہت بری طرح سے حالات ہوئی سرکار کا خوف ہی نہیں ہے لوگوں کے دلوں میں پھر دیا بات بھی ہوگا روزانہ کے روزانہ ہوتے یہ نئی بات نہیں ہے اب روزانہ خواست ہے کہ روزانہ کہیں نگے یہ سکرنے ہو رہے ہیں یہاں پر کانون دوستان آمدس پر چیز نہیں ہے پردیش میں لگاتار بڑھ رہے حیفانیت کے معاملوں کے بعد وپکش جہاں سرکار پر حملہ بر ہے تو وہیں آم لوگوں کو سرکشہ کی چنتاب ستا رہی ہے لوگوں کا صاف کہنا ہے کہ پردیش میں بھیمکت ماحول بنانا اب سرکار کی ذمہ داری ہے لیکن سرکار ایسا کب کرے گی یہ دیکھنا باقی ہے ہریانہ ڈیسک ٹوٹل نیوز ادھر ہریانہ کی موجودہ حالات کو لے کر وپکش سرکار پر حملہ بر ہے کانگریس کنیتر ردیب سرجیوالہ کا صاف کہنا ہے کہ سرکار کہنے کا محیلہ سرکشہ کے نام پر ناکام ثابت ہوئی ہے کانگریس کنیتر ردیب سرجیوالہ کا کیا خوش کہنا ہے پردیش کے حالات پر اس بارے میں ردیب سرجیوالہ سے خاص باتشت کی ہمارے سمواداتا پردیب کمار نے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں کانگریس میڈیا ویباگ کے ہیڈ رندیس سرجیوالہ جو کیتھل سے ویدھائک بھی ہیں جس طریقے سے ہریانہ میں حالات ہیں دو دن کے بھیتر پانچ بلاتکار اور ایک نربیہ جیسا گینگریب اور ہتیا ایک پورا گھڑنا کرم سری چل رہی آ رہی ہے کیسے آپ دیکھ رہے ہیں وپکش نیتہ کی طور پر کیا کرنے والے آپ لوگ کھٹر سرکار اوندھے مو گری ہے بیٹی بچاؤ کا جھوٹا نارہ دینے والی کھٹر سرکار ہر چرن پر ناری کا سممان اور سرکشہ کرنے میں پھیل ثابت ہوئی ہے پچھلے چار بلاتکار کی گھٹناوں نے پردیش اور دیش کی آتما کو دہلا کر رکھ دیا آتما کو جھجکو را ہے ایک دلت بیٹی کے ساتھ جس پرکار سے بلاتکار ہوا جو کرکشتر کی رہنے والی تھی اور جین میں جس کی لاش مری جیسے شب کو شت وشبت کیا گیا جس پرکار کا کی درندگی اور بہشیپن دیکھا گیا یہ شاید نربحہ سے بھی بڑا کانڈ ہے اور اتنا ہی نہیں ایک چھ سال کی بیٹی کے ساتھ پانی پت میں چلتی کار میں فرید آباد میں اور ایک اور عبود بالکہ کے ساتھ پنجور میں کب جاگیں گے کھٹر صاحب بیٹی سے ہو رہا انہ چار اور سو رہی کھٹر سرکار آپ نے ٹویٹر پر بھی آخڑے دیئے ہیں بقاعدہ اور راجے سرکار کو ہٹانے کی مانگ کر رہے ہیں آپ آپ کو لگتا ہے یہ بڑے سوال ہیں جن کا جواب ملنا چاہیے بلکل ان کا جواب ملنا چاہیے گیارہ سو اٹھانوے بلاتکار کی گھٹنائیں پچھلے ورش ہوئی نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کے مطابق ایک سو اکیانوے گینگ ریپ ہوئے یعنی ہر دن ہریانہ میں تین مہیلاؤں کے ساتھ بلاتکار ہو رہا ہے گینگ ریپ کی دردناک گھٹنائیں روحتک سے لے کر جین تک جو ہو رہی ہیں وہ اپنے آپ میں اے پرکیاشت ہیں پرنتو مکہ منتری جی کا دل پسیچتا نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا کم کرنی شاشن جاگتا نہیں ایسی سرکار کو ایک منٹ بھی جدی پر بنے رہنے کا عادی کار نہیں یہ سوال پکشیا وپکش کا ہے ہی نہیں یہ سوال ہماری بیٹیوں کی اسمتہ سے جڑا ہے اور اگر آپ اس کو دھیان سے دیکھیں تو آپ یہ پائیں گے کہ جو سرکار ساڑھے تین سال میں تین بار ڈی جی پی بدلتی ہے جس جو سرکار آئے سال ہریانہ کو جلواتی ہے جو سرکار سنگٹت اپراد پر نینترن کرنے میں فیل ثابت ہوئی ہے جو سرکار بیٹیوں کی عزت کی سرکشہ نہیں کر سکتی کیا ایسی سرکار کو ایک دن بھی بنے رہنے کا عادی کار ہے ایک ہریانوی کے طور پر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تنیمات بات کرنے کے لیے اور زہرسی بات ہے ایک بڑا مدہ جس طریقے سے یہاں قانون ویستہ کو لے کر ہریانہ کے اسلام نے دکھائی دی رہا ہے ویپک حملہ ورہ ہو گیا ہے کیمرمن ویدہ برکی ساتھ پردیب کمار ٹوٹل نیوز ڈلی پردیش میں لگاتار بڑھ رہی ریپ اور درندگی کی وارداتوں کے بعد سرکار کی کارشہ لی جہاں سوالوں کے گھیرے میں آگئی وہیں ان معاملوں سے نپٹنے میں سرکار اب ان وارداتوں کا ٹھیکر ویپکش کے سر پر فوڑ رہی ہے کروکشیتر سے بی جے پی کے سانسد راج کمار سینی کا صاف کہنا ہے کہ ہریانہ میں لڑکیوں سے ریپ گینگ ریپ اور مڈر کی گھٹناوں کو سیاسی سازش کے تحت سرکار کے ویرودھی ہی انجان دے رہے کروکشیتر سے بی جے پی سانسد راج کمار سینی اس وقت ہمارے ساتھ موجود راج کمار سینی جی ہریانہ میں پچھلے دو دنوں میں پانچ لڑکیوں سے ریپ اور گینگ ریپ کی گھٹنایں سامنے آئی ہیں دو کی حتیہ کی جا چکی ہے حالات بطر مجھے لگتا ہے سرکار کو ڈی گریٹ کرنے کے لیے کچھ لوگ پریاثرت ہیں اور کچھ دوسری سٹیٹوں سے آئے ہوئے گریب تبکے کے لوگ ہر روج ان کے پاس کوئی پروٹیکشن نہیں گھر نہیں ویوستہ میں گریبی کی وجہ سے جو ہے نا ادھر ادھر اپنے کام سے چلے جاتے ہیں بچیاں پیچھے لاواری سے رہ جاتی ہیں اور اس فرکار کی گھٹناوں کو لوگ انجام دے دیتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں سرکار کو سکتے میں آتے ہوئے پولیس پرساسن کو کٹھورتا دکھانی پڑے گی انہیں تھا اس پرکار سے پردیش کا محول زیادہ پردوسید ہوتا جا رہا ہے اور سرکار کے اوپر پرسنچین آ رہے ہیں راج کمر سینی جی کیا آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لڑکیوں سے ریپ گینگ ریپ اور ان کے مرڈر کی گھٹنایں ایک سیاسی ساجیش ہے آپ ساتھ طور سے بات کہہ رہے ہیں دیکھئے اس میں کچھ سیاسی ساجسیں بھی رہتی ہیں اور کچھ گریب طبقے کے لواریس بچیاں جو پیرنٹس کام پہ چلے جاتے ہیں اس کو بھی انجام لوگ دے دیتے ہیں لیکن ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا پرساسن کو کہیں نہ کہیں ویفل دکھانے کے لیے بھی کچھ لوگ اس طرح کی سرالت باجی کرتے ہیں جب ہمارے پردیس کے ادھاکسی ایسے ہی گھرنوں کو انجام دے دیں گے تو پھر دوسرے کیا سوچیں ادھاکس کے بیٹے کیا بات کریں جی تو یقیناً سوال سامنے کھڑا ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ ریپ گینگ ریپ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی ویرود کے چلتے ہیں اس طرح کی کٹنا ہے آپ کیوں یہ قبول نہیں کر رہے ہیں کہ پولیس اپنا کام نہیں کر رہی ہے کانون وفستہ کے لیانے سے سرکار پوری طرح ناکام دیکھئے گھرنائے تو ہمیشہ ستی اگمیں بھی ہوتی رہی ہیں اور اس اگمیں بھی ہو رہی ہیں یہ تو سلسلہ جو ہے نا سنسار جب سے بسا ہوگا تب سے چلتا رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں آج میڈیا جادہ سجگ ہونے کی وجہ سے ہر گھٹنا سامنے آ جاتی ہے اس وجہ سے لوگوں کو یہ دکھانے کا پریاس کیا جاتا ہے کہ سرکار ویفل ہے میں اس کے بارے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ سرکار ان گھٹناوں سے پاس اور فیل نہیں ہوتی سرکار پاس اور فیل ہوتی ہے وکاس اور روجگار کے ساتھ میں اس کو اس انگل سے دیکھنا لا انڈارٹر مینٹین کرنے کے لئے سرکار کی جمعہ وری ہوتی ہے لیکن آج سرکار میں بہدہ ہے لوگوں کی بھرتیاں جو ہیں نا پچھلے سمیہ میں رہی ہیں اور وہ بے جان رہ کر کے سرکار کی بات کو اتنا محتب نہیں دیا گیا جتنا محتب پچھلی سرکاروں میں لوگوں نے ان سے لیا آج کہیں نہ کہیں اس سرکار کو اسفل کرنے میں پرساسن کا بڑا رول ہے چلیے میں آپ ہی کے پیمانے سے سمجھنے کی کوشش کر لیتا ہوں آپ وکاس کے لحاظ سے سرکار کو کتنے نمبر دیں گے کیونکہ اگر ڈیولپمنٹ ایک پیمانہ ہے تو آپ بتائیں کہ سرکار جو ہے تین سال اپنے پورے کر چکی ہے آگے جو الیکشن بہت قریب آ رہے ہیں تو ایسے میں سرکار کے پرفرمنس کا آپ کس طریقے سے کرتے ہیں نظریہ ضرور آپ رکھتے ہوں گے کہ کام ٹھیک سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے دیکھیں آج اگر دیش کے اندر سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات آ رہی ہے ہمارے پاس پرچنٹ بہومت ہے سب سے پہلے ہم جس پرکار سے پچھلے دو ورس کے اندر تانڈب ہوا پردیش کے اندر میں اسی بات کی گھٹنا کو لے کر کہ آج بھی لوگ تانڈب کر رہے ہیں ان کو سرکار معافجے دے رہی ہے جو لوگوں کے بچے مار گئے گھر بھوگے اس سے کہیں نہ کہیں مانیہ سپریم کورٹ نے ارکشن رد کیا ہماری سرکار اس کی پیروائی کرنے کے لیے بیک ورڈ کو نجر انداز کر کے جس بیک ورڈ کے حق کے لیے سپریم کورٹ نے عدیش دیئے کہیں نہ کہیں ہم ان کو چھوڑ کر کے جو اپنا بڑا بوٹ بینک تھا اس کو چھوڑ کر کے ہم ان کے ڈر کے نیچے ڈر کے سائے میں سرکار چلانے لگیں ایسی ووستہ کو میں کیا نمبر دوں اور جہاں ہم سب لوگوں کو یہ سمجھنا یہ دس سب کا ساتھ سب کا وکاس تب ہی ہوگا جب ہم سب کو سنیشت کر دیں اور جگہ جگہ دیس کے اندر تانڈب ہو رہے ہیں ارکشن کو لے کر کے مراتے ارکشن کو لے کر کے پاٹیدار ارکشن کو لے کر کے کپو اور ہریانہ کے اندر جاتوں نے جو کیا کوئی ایسٹی میں گھوسنا چاہ رہا ہے کوئی بیسی میں گھوسنا چاہ رہا ہے دنیا چاند پہ جا رہی ہے ہم بیکوارڈ اور دلیت بننے کی ہوڑ میں لگے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ دیس صرف اور صرف بوٹوں کی کھیتی کر رہا ہے یہ ہریانہ کی سیاسی میدان پر راج کمار سینی کا اگلا قدم کیا ہوگا کیونکہ جس طریقے سے آپ سیاسی بیسات کو آگے بڑھا رہے ہیں تو لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آگے کیا کرنے والے ہیں دیکھئے میں جنبھاونہوں کے انورپ یہ سپسٹ کر دیتا ہوں کہ آج جنتا کروشت ہیں اور یہ چاہتی ہے کہ ایک ایسا بات آورن پر دیس کے اندر بنے کہ کوئی کسی کے حصے کو چھین نہ سکے ہم نے پانچ مدوں پر آدھاریت بات دیس کے اندر رکھی کہ آج دیس کے اندر سو پرسنٹ آرکشت سب جاتیوں کا حصہ سننشیت کرنے کسی کا حصہ کوئی دوسری جاتی شیاست کے دم پر چھین نہ سکے نمبر دو ایک پریوار اگروشگار اور اس دیس کے اندر ایک پاپولیشن کنٹرول کے لیے کڑا بل لائے جائے ہندو مسلم سکھ حصائی سب ہے بھائی بھائی بھاسن سے نہیں ہوئے گا ہم سب کو ایک دھانچے میں چلنا پڑے گا ہم دو ہمارے دو اور ٹھیک اسی پرکار سے کسان اور مجدور کی ایک جوئنٹ پولسی روجگار پولسی بنائی جائے جو پیسے دیس کا دھن دروپیوگ ہو رہا ہے جو لوٹایا جا رہا ہے بلے بٹھا کر کے مجدوروں کو ان مجدوروں کو کسانوں سے جھوڑ دیتے ہیں تو دیس کے اندر مجدور کسان کو آدھے ریٹ میں مل جاتا اور ڈھائی سو روپیوگ جو سرکار بانٹ رہی ہے وہ دیس کے کسان کے کام آجاتے ہیں چلیے سیدھا سوال سامنے رکھ دیتا ہوں راج کمار سینی کی الگ پارٹی بلکل اس میں کوئی دورائے نہیں ہے ہم جنبھامناوں کا نرکشن کر رہے ہیں اور بہت جلد ہی فیصلہ لے لیا جائے گا کہ ہم ایک الگ سے راج نیتک دل کو فرم کریں گے اور جنتہ کا بھی جائیں گے چلیے صاف طور سے سیاسی میدان پر اگلی بسات راج کمار سینی کی کیا ہوگی وہ سفشٹ کر چکے ہیں کہ جنتہ کی نبز وہ ٹٹولنے کا کام کر رہے ہیں اور جنتہ کا ساتھ اور محبت اگر انہیں حاصل ہو جاتی ہے تو کوئی زیادہ دیر وہ نہیں لگانے والے ہیں اور ایک الگ سیاسی دل ہریانہ میں وجود اپنا حاصل کر لے گا اور راج کمار سینی اس کی کمان سبھالیں گے کیمرمن وشال کے ساتھ محیش کمار ٹوٹل نیوز حسار تو قلم لاکر ہریانہ میں ایک عجیب سے سماجوئی قصدی بنتی نظر آ رہی ہے ایک طرف فردیش کے دلوں میں لنگانپات میں تیزی سے صدھار ہو رہا ہے وہاں دو دنوں میں پانچ جگہ ریپ کی ماملے جس میں سے تین غیم گرے کی ماملے سامنے آئے ہیں لگاتار ہو رہی وارداتوں سے ہر کوئی حیران ہے ایسے میں سوال اٹھنا لازمی ہے کہ آخر کار ہریانہ میں یہ ہو کیا رہا ہے ہریانہ میں ویروہ دہ بھاس کی سیتی اس لیے نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف پانیپت سمیت جہاں پردان منتری آئے تھے باقی زلوں کا لنگانپات بڑھ رہا ہے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ لڑکیوں کو بچانا ضروری ہے ان کو پڑھانا ضروری ہے دوسری طرف جو ریپ کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں وہ بھی بڑا ایک گمبھیر ویشے ہو گیا ہے پچھلے دو دنوں میں ہریانہ میں پانچ ریپ کیسی سامنے ہیں جن میں تین گینگ ریپ تھے ہم پانیپت کی ایس دی کولیج میں کھڑے ہیں جہاں بدھی جیوی لوگ ہیں جو پروفیسرز ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ ان کو زندگی کیسے جینی چاہیے ان سے بات کرتے ہیں یہ جو ویروہ دہ بھاس کی ستیتی میں آپ کو بتا رہا ہوں لنگانپات سودھر رہا ہے پانیپت میں پورے ہریانہ میں پردھان منطری بھی شہباشی دے رہے ہریانہ کو کہ آپ اچھا کام کرے ہو لیکن یہ جو ریپ والا ماملہ ہے یہ کم نہیں ہو رہا کیوں آپ کی نظر میں کیوں ایسا ہو رہے جہاں تک میں سمجھتی ہوں سب سے بڑا جو کمی ہے ہماری سماج میں وہ ہے سنسکاروں کی کمی ہماری پریوار میں ابھی وہ سنسکار دینے ہمیں بہت ضروری ہیں نیتک شکشہ ہونے بہت ضروری ہے تو آرم سے ہی اگر ہم ان میں یہ سدھار لانے کی کوشش کریں گے اور انہیں بتائیں گے ہمارا جو کریکٹر ہے اس کو ہم کس طرح سے اس کو ہم صحیح طریقے سے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو میرے خیال سے یہ سمجھتی دور ہو جائے گی آپ کی تو ہریانہ پنجاب دلی کھاتی پیتی لوگ ہیں اچھا لوگوں کے پاس سادن ہے کمائی ہے پھر بھی لڑکیوں کو یہاں مارا جاتا ہے تو یہ گمبھیر بات نہیں کہ ہریانہ پنجاب دلی کے لوگ ایسا کر رہے ہیں جو گریب پردیش ہیں یوپی مدہ پردیش بیہار وہاں ایسا نہیں ہوتا نہیں یہاں پر چل رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ایجوکیشن کی کمی بھی ہے ہم لوگوں میں جہاں اگر ہم اندر کے گاؤں میں جا کر دیکھیں تو وہاں پر ابھی بھی اتنی پڑھائی نہیں مل رہی ہے لڑکیوں کو لڑکوں کو بھی نہیں مل رہی ہے جرس گانجا افیم یہ سب کچھ نشہ کر کے وہ دن را کھیتوں میں چلے جائیں گے کام کرنے کے لئے لیکن نہیں ان کے پاس نیتکتہ نہیں ہے نیتکتہ ہونا بہت ضروری ہے مجھے لگتا ہے اور سب سے زیادہ پہلا جو گروہ ہوتا ہے ماں اور باپ یہ دونوں جب تک اپنے بچے کو جو ہے ٹائٹلی کر کے اپنے گھر میں انہیں اچھے سے نہیں سمجھائیں گے کیا سماج میں چل رہا اور کیسے ہمیں ایک سممان کرنا بہت ہی ضروری ہے ایک لڑکی کا عورت کا ماں کا دیکھتے ہیں کہ آج کے لڑکے اپنی ماں کا سممان بھی نہیں کرتے ہیں بہنوں کا بھی نہیں کرتے ہیں تو یہ ساری جو ہے کوریتیاں آنے لگ گئی ہیں پولیس اور سرکار بے بس نظر آ رہے کیا کریں اب سماج سے سرکار بھی امید کریں کہ سماج کیونکہ سماج کے لوگ آ گیا ہیں کیا سمادھان دیکھتے ہیں پولیس ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتی کیونکہ پولیس کو اور بھی بہت کام ہوتے ہیں اور پولیس کی سنکھیا ہماری اس میں جن سنکھیا کے حساب سے کم بھی ہے تو ہمیں لڑکوں کے اوپر شروع سے نکیل کسنی ہوگی ایک جو ہم نے لڑکیوں کو گھر کے اندر بند رکھنے کی اور لڑکوں کو کھلا چھوڑ دینے کی جو ہمارے ریواج چلا رہا ہے اس کے اوپر بھی ہمیں لگام لگانی ہوگی یہ جو برائی چل لیے بڑی بدنامی حریانہ کی ورہی حریانہ ویسے نمبر ایک پتہ نہیں ہم کیا کیا کہتے ہیں کہ حریانہ ترقی کر رہا ہے دلی کا پردورشی پردیش ہے جو دیش کی رائیدانی ہے لیکن اس معاملے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کریکٹر بیلڈنگ ضروری ہے کریکٹر بیلڈنگ کی معاملے میں بھی کمی آ رہی ہے اس کے لئے دو کام کرنے ہوں گے پہلا تو نشہ جو ہے اسے کم کیا جائے بیویک شکتی ختم ہو جاتی ہے کوئی ایک دوسرے کو دوست دکٹے بیٹھ کے شراب پیتے ہیں اور اکثر تبیہ حادثے ہوتے ہیں نشے پہ نکیل کسی جائے اور دوسرا جو مجھے لگتا ہے سزائیں بدل نہیں پڑھیں گی جیل میں رکھنے سے بھی مجھے نہیں لگتا کچھ ہوتا ہے آپ کو میری بات بہت سخت لگ سکتی ہے ہو سکتا ہے شنیل تک ابھی اس میں پوٹ نظر آئے نپنسک بنانا ایک ماتر حل ہے یہ کرنا چاہے کہ اگر جو ہے بچے کو سنسطاف شروع سے ہی جو دیئے جائیں جیسے کہ پہلے دیئے جاتے تھے تو اس سے جو ہے شاید سمسیا کچھ کچھ حد تک نکل سکتا ہے ماں باپ تو کبھی نہیں چاہیں گے شکشہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ بچہ برا ہو تو ماں باپ تو پہلے بھی شکشہ دیتے تھے اب بھی دیتے ہیں سکول ایڈوکیشن اور سب کالج ایڈوکیشن بڑھ رہی ہے کہیں نہ کہیں جو ہمارے بزرگ ہیں وہ کیونکہ شاید ایک ایک دو دو بچے ہونے لگ گئے تو ہم معافی کے موڈ میں آگئے ہیں کہ چلو جی کوئی بات نہیں گلتی ہوگی جی معاف کر دو جی تو کچھ چیز تو ایسی ہونے چاہیے کہ جس میں سزا مست ہو اور سزا پبلیکلی ہو اپراد کی ماترہ کو بڑھانا ایک اپائے ہے لیکن اپراد کی ماترہ کو اپراد کے پرکار اپراد دنڈ کی ماترہ کو بڑھانا ایک جو ہے کیا کہتے ہیں سمادھان ہے اور دنڈ کے پرکار کو بدلا جا سکتے ہیں ہاتھ کاٹنے کی بات ہو رہی ہے نپنسک بنانے کی بات ہو رہی ہے یا سڑک پہ کھڑا کر کے اس کو شوٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ سجاب ہیں لیکن ساتھ میں کہیں نہ کہیں جو بہت ضروری ہے کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے شکشہ اور سمادھانے سے جڑے ان لوگوں نے الگ لگ کارن بتایا کہ ہریانہ میں ایسا کیوں ہو رہا ہے کارن تو انہوں نے بتایا اب نیرہ کارن کے لیے یہ ہوگا کہ سماج کے لوگ پولیس سرکار کے لوگ تمام لوگ مل کر بیٹھے اور سنجید کی اسے گمبیرتہ سے پریاس کریں اگر ہریانہ کو اس بدنامی سے ہم نے بچانا ہے کیامرہ مندر حلیر کے ساتھ دیویندر کتھوریا ٹوٹر لیوز پانی پت بیرو